بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مریم نواز صاحبہ نے پھر سے اداروں کے خلاف محاذرائی شروع کر دی ہے اور اس دفعہ خاص طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دو ججز جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف حالیہ فیصلہ دیا ہے وہ اب مریم نواز صاحبہ کے نشانے پر ہیں انہوں نے جس طرح کی ٹویٹس کی ہیں اور ایسے لگ رہا جیسے ٹویٹس کی بچھار کر دی ہے ایک کے بعد ایک اور چیف جسٹس کو بھی اس میں مخاطب کیا ہے اور واضح طور پر وہ نشانہ بنا رہی ہیں دو ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق صاحب کو اور جسٹس محسن اخترکیانی صاحب کو یہ وہ دو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کو مفرور قرار دینے کی کارروائی بھی شروع کر دی ہے ان کو آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی تین سال کی سزا ہو سکتی ہے اور اس سے پہلے کہ میں اس پر آؤں کہ عدالت میں کیا ہوا کیا باتیں پوچھی گئیں اس حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کے وکیل خاجہ حارس سے اور کیوں وہ نظر آ رہا تھا کہ ججز کو مطمئن نہیں کر سکے اب یہ وہی عدالت ہے جس نے زمانت پر رہائی دی تھی میاں نواز شریف صاحب کو تب یہ عدالت اچھی تھی اب جب عدالت نے کہہ دیا ہے کہ نواز شریف پیش ہوں سرنڈر کریں خود کو عدالت کے سامنے اور نواز شریف نے وہ نہیں کیا اور عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے ان کے ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری کر دی ہے یعنی اب ان کو کسی بھی صورت میں گرفتار کر کے عدالت سامنے پیش کیا جائے تو اس پر مریم صاحبہ اب شدید غصے میں ہیں اور وہ اداروں پر چڑھائی کر رہی ہیں اور اب یہ جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اب اس کے بعد ایک اور چیز جو بہت ہی اہم ہے میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں جو شاید آپ کو کچھ ہی عرصے میں چیز نظر آ جائے گی زیادہ عرصہ نہیں لگے گا کہ ایک اور دھماکہ خیز پریس کانفرنس شاید کریں گی مریم یا اس کے علاوہ کچھ کریں گی لیکن ویڈیو اب ایک اور ریلیس کرنے والی ہیں مریم نواز صاحبہ اب ایک اور ویڈیو ریلیس کرنے لگی ہیں اور جج ارشد ملک کیے ویڈیو ہوگی جو اب جج نہیں رہے اور ان کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے پہلے بھی ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی تھی جو بات میں بڑی متنازع ہو گئی اس میں ایک انہوں نے ویڈیو بنائی خفیہ طور پر ویڈیو بنائی اس وقت جو جج تھے جج ارشد ملک اور وہ ویڈیو پھر سامنے آئی پھر اس کے فرنزک کا معاملہ آیا لیکن اس سے پہلی جو مرکزی کردار تھا وہ باہر بھاگ گیا آج تک پاکستان نہیں آیا بینہ طور پر جس نے وہ ایڈٹ کی سارا سکرپٹ اس میں نظر آ رہا تھا جو کچھ بھی ہو رہا تھا اب مریم نواز صاحبہ اس ویڈیو کے حوالے سے بھی بات کرتی ہیں لیکن میں آپ کو اندر کی خبر پکی خبر دے رہا ہوں بریکی میوز دے رہا ہوں اندر کی بات ہے پکی خبر ہے کہ اب مریم صاحبہ ایک اور ویڈیو ریلیز کرنے والی ہیں جج ارشد ملک کی اور یہ ویڈیو ہوگی میاں نواز شریف سے ملاقات کی یعنی ان کو گھر بلایا نواز شریف سے ملاقات کرائی اور خفیہ ویڈیو بھی بنائی اور یہ اب اداروں کو دباؤں میں لانے کا ایک ٹیکٹک نظر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں اور بھی ہم ویڈیوز بنا سکتے ہیں کئی اور ججز کی اس طرح سے ہم ویڈیوز بنا کر رکھ سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں تو یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں معافی مانگ رہے ہوں گے کہ میرے پر دباؤ تھا اور دباؤ کی وجہ سے میں نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا ورنہ تو ظاہر ہے کہ آپ نہیں مجھے جج لگوایا تھا آپ ہی کا کیس میرے پاس آیا اور آپ کے کہنے پر آیا آپ کا کیس تو لیکن اس کے باوجود میں آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکا کیونکہ دباؤ بہت تھا تو یہ چیز سامنے آئے گی پھر اس کو دکھایا جائے گا ایک بیانیاں بنایا جائے گا کہ ججز پر دباؤ ہے اور اس کا ثبوت یہ جو میں خبر دے رہا ہوں واضح تو تب ہی ہوگی جب وہ ویڈیو آ جائے گی لیکن آپ مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹس دیکھ لیں آپ جو ان کے آخری چند ٹویٹس ہیں وہ دیکھ لیں کہ وہ کیا کہانی سنا رہے ہیں مریم صاحبہ لکھتی ہے کہ معزز چیف جسٹس صاحب نواز شریف نے پہلے بھی اپنی جان حدیلی پہ رکھ کر عدلیہ کی ازادے کی جنگ لڑی تھی اور آج بھی جب عدلیہ کو دباؤ کا سامنا ہے یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ عدلیہ کو دباؤ کا سامنا ہے اب یہ خود سے ہی وہ جا جو جوری ہیں خود سے انہوں نے پتہ لگا لیا کہ عدلیہ کو دباؤ کا سامنا ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے عدلیہ کو جو بھی دباؤ میں لانے کوشش کرے گا ہم ہر قیمت پر اس کا راستہ روکیں گے انشاءاللہ پھر ایک اور ٹویٹ اس سے پچھلی محترم چیف جسٹس صاحب یہ تکلیف دے سفر کب تمام ہوگا نظام انصاف کو اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے کتنے بے گناہ قومی رہنماؤں اور آئین قانون اور انصاف پر چلنے والے معزز ججوں کی قربانی چاہیے ہوگی اب ایک اگلی ٹویٹ میں آپ دیکھئے کہ کون کون سے ججز کا حوالہ دے رہی ہیں لیکن وہ یہ الزام لگا رہی ہیں کہ عدلیہ دباؤ میں ہے عدلیہ کے ججز دباؤ میں ہیں اب دباؤ میں وہ ہیں یا یہ لانے کی کوشش کر رہی ہیں ان ٹویٹ سے آپ خود ہی دیکھ لیجئے ایک اور ٹویٹ اگر ایسا ہی ہے تو کیا یہ سلسلہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر رک جائے گا سوال یہ نشان دباؤ اور جبر انتظار کرنے سے نہیں ڈٹ کر مضاہمت کرنے سے ختم ہوتے ہیں اب وہ چاہ رہی ہیں کہ ججز پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کریں کیا کریں اور کیا یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں مریم صاحبہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ نونلی کے ججز تھے یا ہیں اور وہ ججز ٹھیک تھے ان کو دباؤ کا سامنا تھا اور باقی ججز غلط ہیں اور ان کو دباؤ کا سامنا ہے لیکن یہ چپ ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں یعنی ان دو ججز کے علاوہ ساری جنشری جو ہے وہ غلط ہے اچھا جی اگلا ٹویٹ اسے یعنی پچھے پیچھے جا رہا ہوں جناب چیف جسٹس صاحب کیا آپ اس بیرونی دباؤ کے بارے میں عوام کو کچھ بتائیں گے کہ کون انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اور کس کے سامنے ججز صاحبان بے بس ہیں یعنی اب وہ چیف جسٹس پاکستان سے پوچھ رہی ہے پوچھ رہی ہے کہ جج صاحب آپ اس بیرونی دباؤ کے بارے میں عوام کو کچھ بتائیں گے یعنی کہ چیف جسٹس صاحب جواب دے ہیں مریم کو اور وہ بتائیں کہ جو مریم پوچھ رہی ہیں وہ بتانے کے پابند ہیں کہ بتائیں کون انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے کس کے سامنے جج صاحبان بے بس ہیں بتائیں ذرا کہ ان کے سامنے بے بس ہیں چیف جسٹس وہ پوچھ رہی ہیں ان سے جناب چیف جسٹس صاحب کیا آپ اس بیرونی دباؤ کے بارے میں عوام کچھ بتائیں گے یہ سوال وہ پوچھ رہی ہیں ان سے چیف جسٹس سے معزز چیف جسٹس صاحب نے خود فرمایا کہ دباؤ کا شکار ججز عوام کو انصاف نہیں دے سکتے ہمارے نظام انصاف کے بارے میں اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی عوام تو کچھ عرصہ اور ناانصافی بھگت لیں گے لیکن معزز جج صاحبان کو بیرونی دباؤ سے کب اور کیسے نجات ملے گی یہ اچانک کہاں سے مریم صاحبہ کو دباؤ یاد آ گیا اس دباؤ کا کیا ہوگا جو سینٹر سیف و رحمان فون کر کے ڈالتے ہوتے تھے جو شباز صریف صاحب فون کرتے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی جان یہ کہہ رہے ہیں اس کو خلافی فیصلہ دے دو آگے سے جاج صاحب کہہ رہے ہوتے تھے ملک عبدالکیوں کہ جی ٹھیک ہے جی یہ کر دیں گے تو وہ دباؤ کہاں گیا اس کی بات کر رہی ہیں کس دباؤ کی بات کر رہی ہیں وہ دباؤ جو عرشد ملک پر ڈالا گیا ملاقاتیں کروانے کے لیے اس کی ویڈیو بنا کر اس دباؤ کی بات کر رہی ہیں کیا کہہ رہی ہیں اچھا جی اگر ایک اور ٹویٹ اگر محضر جج صاحبان نے آج دباؤ کے خلاف سٹینڈ نہ لیا تو یہ سلسلہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک نہیں رکے گا بلکہ ہر وہ جج جو آئین اور قانون پر چلے گا اس کو جو آئین اور قانون پر چلے گا اس ظلم و انتقام کی زد میں آئے گا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے کو یعنی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں اور انہوں نے سٹینڈ لیا تھا باقی کوئی سٹینڈ نہیں لے رہا اور اگر اب سٹینڈ نہ لیا تو پھر جتنے باقی ججز ہیں ان سے بھی انتقام لیا جائے گا ظلم کیا جائے گا اب یہ خود فیصلے سنا رہی ہیں اور ٹویٹ جناب اور کیا دوسرے موزز ججز کو جسٹس شوکت صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح انتقام کا نشانہ بننے سے بچانا نہیں چاہیے اچھا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے اوپر بھی کوئی انتقام کی کروائیوں نہیں لگی ہے اب یہ ان کو بچانا چاہ رہی ہیں اور کہتی ہیں مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ سیاستدانوں کی طرح موزز ججز بھی دباؤں میں ہیں ان کے فیصلے کہہ رہے ہیں کہ وہ دباؤں میں ہیں یہ اب مجھے نہیں پتا کہ کانٹینٹ اف کورٹ ہے نہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ اگلی سماعت میں ججز صاحب فاروق صاحب جسٹس محسن اخترکیانی صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ جب یہ کہہ رہی ہیں ان کے فیصلے کہہ رہے ہیں کہ وہ دباؤں میں ہیں مگر کیا ججز مگر کیا معزز ججز حضرات کو اس قسم کے عدلیہ دشمن واروں کے سامنے دیوار نہیں بن جانا چاہیے کون کر رہا ہے وار ججز خموش ہیں جن کا اشارہ وہ کر رہی ہیں کہ وار ہو رہے ہیں ان کے سامنے دیوار نہیں بن جانا چاہیے ججز کو کیا کوئی پولٹیکشن سمجھتی ہیں کہ وہ کوئی پولٹیکس کی طرح کوئی بیانات دے دیں باہر نکل آئیں کیا کریں کس طرح کے فیصلے دینے چاہیے ان کو یعنی نون لیگ یا مریم صاحبہ نواز شریف کے حق میں اگر فیصلے آئیں گے تب عدلیہ آزاد ہے اگر ان کے خلاف فیصلے ہیں تو عدلیہ دباؤ میں ہے یہ خود سے انہوں نے یہ تیع کر لیا ہے کہتی ہیں مجھے پتا ہے جی دباؤ میں ہے بہرحال اس سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ یعنی کچھ گھنٹے پہلے میں کہوں گا عرصہ دیں اس کی ٹویٹ دیکھ لی جب یہ فیصلہ آتا ہے ہمیہ نواز شریف کے خلاف تو اس میں جو جیل کی کال کوٹری میں جانے کے لیے اپنی سنتالیس سالہ رفیق حیات کو بستر مرک پر چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے ناکردہ جرائم کی سزا کٹنے وطن واپس آ گیا ہو اور قانون کے آگے پیش ہو گیا ہو ایسے ہوتے ہیں مفرور اور اشتہاری سوال کر رہی ہیں وہ اچھا جی پھر کہتی ہیں بتاؤ کسی ایک کا نام جس کے لیے اجنسیز پر مشتمل جی آئی ٹی بنی ہو جس کے لیے نیاب ریفرنسز دائر کرنے کا حکم جاری ہوا ہو جس کے لیے مونٹرنگ ججز لگائے گئے ہو جس نے بیٹی سمیت عدالتوں میں ایک سو پچاس سے زائد پیشیاں بھکتی ہو بتاؤ کسی ایک کا نام مقدمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جج کے اطراف جرم کے بعد سزا کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اگر سزای قائم نہ رہتی ہو تو واپسی کیسی گرفتاری کیوں جج ارشد نلک تو گھر بھیج دیا گیا مگر اس سے یہ نہیں پوچھا کہ نواز شریف کو سزا کس کے کہنے پر دی بلکہ نواز شریف کو ہی دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اب آگے یاد رہے کہ نواز شریف کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم اسی مقدمے میں ہے جس میں خود سزا دینے والے جج ارشد ملک نے نواز شریف کی نا صرف بے گناہی بلکہ بلیک میلنگ اور دباؤں میں زبردستی فیصلہ دلوائے جانے کا اطراف کیا ہے جج صاحب کب کے گھر جا چکے مگر فیصلہ آج بھی جونکہ توں ہے یعنی اب اس جج سے مل بھی رہے ہیں اس کی باتیں بھی کوٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہا تھا میرے دعاو ہے وہ بڑا سچا جج تھا لیکن پھر کہ جی اس کا ایک طرف وہ اتنا سچا تھا کہ وہ ان کو سب باتیں بتا رہا تھا لیکن اب وہ جب گھر چلا گیا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جی وہ جو فیصلے تھے وہ بھی ختم کر دیے جائیں ٹھیک ہے وہ غلط تھا جج وہ غلط تھا ہم سے ملتا تھا لیکن سچا تھا تو جج کو تو گھر بھیج دیا وہ اپریشیٹ کر رہی ہیں کہ ٹھیک ہے جس نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا وہ گھر گیا بہت اچھی بات ہے لیکن ہم سے ملتا رہتا تھا ہماری باتیں مانتا تھا ہمارے سامنے آکے بیان بھی یعنی اطرافی بیان دے رہا ہوتا تھا کمال ہے آپ ملزم کی بجائے مظلوم کو الزام دے کر بھیڑیوں کی حوصلہ افضائی کرے ہیں کہ آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ریاست برحال اب یہ جو موٹر میں واقعہ ہوا یہ اس پر ان کے شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ جو میں نے آخر میں پڑھ کے سنایا جج عرشد ملک والا معاملہ اس سے آپ کو واضح ہو چکا ہوگا کہ اب ان کا اگلا بیانیاں کیا ہے اور جلد ہی وہ اگلی ویڈیو آ رہی ہے اور پچھلی ویڈیو کا آپ کو یاد ہی ہوگا اس میں دکھایا گیا کہ جج عرشد ملک کہنے مجھ پر دباؤ تھا میں مجھ پر معذرت خواہ ہوں پھر عرشد ملک نے ایک بیان بھی دیا کہ مجھ پر دباؤ ڈالا گیا یعنی نون لی کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا میری ویڈیوز بنائے گئیں مجھے بلیک میل کیا گیا اور یہ سب کچھ انہوں نے الٹائل پر الزام لگایا تھا پھر کہ جی مجھے مدینہ شیر بلا کر وہاں بھی یہ کہا گیا نواز شریف سے ملاقات اور یہاں نون لی کہتی ہے ان سے بھی ملاقات ہوئی تو وہ ویڈیو یہ پہلے بھی کہہ چکی ہیں مجھ پر ابھی تو اور بہت سی ویڈیوز ہیں وہ کس طور پر انہوں نے جاری کرنی تھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہماری بات نہ ماننی گئی اور تو ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے کوئی اور بھی ویڈیوز ہیں تو اب لگ رہا ہے ان کی بات نہیں ماننی جا رہی تو اس لیے اب اگلی ویڈیو آنے والی ہے اور اس کا اشارہ انہوں نے اپنی ٹویٹس میں دے دیا ہے لیکن جو یہ وار ہو رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں کہ پہلے بھی یہ ہوا ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ہم تمہارے بچوں پر زندگی تنگ کر دیں گے تم کتنا عرصہ رہے لوگے اور ہم تمہیں چھوڑنے نہیں گئی تم پر زندگی تنگ کر دیں گے اس طرح کے بیانات بھی آتے رہے اور کنٹرمٹ اف کورٹ بھی ہوتی رہی لیکن اب یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مریم صاحبہ کو لگ رہا ہے یہ بھی غصہ ہے کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں کئی اور لیٹرز جا رہے ہیں مریم صاحبہ کو وہاں نہیں جانے دیا جا رہا تو شہباز شریف صاحب نے وہاں بھی پتہ کاٹ دیا ہے مریم صاحبہ کا تو وہ بھی غصہ ہے جس کا اظہار ان ٹویٹس میں نظر آ رہا ہے لیکن بازل آگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب یہ محاضر آئی مزید بڑھنے والی ہے اور بس انتظار کیجئے میں نے آپ کو بریکنگ نیوز دے دی ہے اندر کی خبر دے دی ہے ایک اور ویڈیو آنے والی ہے اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ عرشت ملی کی میاں نواز شیف سے ملاقات اور وہاں پر وڈیو بنائے گئی تو آپ دیکھ لیں کہ یہ بلا بلا کر کیسی وڈیوز بناتے رہتے ہیں تو بڑا آئندہ کوئی بھی صحافی ہو کوئی بھی شخص ہو جو جا کر ملاقات کرا ہو نون لی کے کسی بھی رہنما سے خاص طرح رائیمنڈ میں جا کر کہیں بھی تو ذرا دھیان کیجئے گا وہاں ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد